نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیشے سیاست دان پھر استعمال ہو رہے ہیں کولم نگار ہیں انسار اباسی اور آواز ہے تلہہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.niceubha.org چند روز قبل میری اپوزیشن کے ایک اہم رہنما سے بات ہوئی اہم اس لحاظ سے کہ وہ بہت کچھ جانتا ہے مثلا کیا ہو رہا ہے کیا کھچڑی پکڑے ہی ہے ادم اعتماد کی کیا کہانی ہے وغیرہ وغیرہ اس سے بات کر کے مجھے افسوس ہوا اور ایسا لگا جیسے سیاست دان ایک بار پھر استعمال ہو رہے ہیں کوئی شک نہیں کہ وزیر آزم عمران خان پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں اقتدار میں آئے لیکن اب اپوزیشن عمران خان کو نکالنا چاہتی ہے تو بھی اپنے زور بازو کے بجائے سہاروں کے لیے ترس رہی ہے یہ پاکستان کی سیاست کا وہ علمیہ ہیں جسے ہم برا سمجھتے ہیں جس سے ہم جان چھوڑانا چاہتے ہیں جس کے خلاف ہم سیاست دانوں کی بڑی بڑی تقریریں سنتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو سب پولیٹیکل انجینئرنگ کا سہارہ لینے لگتے ہیں اور یوں ہم نہ خود صدرتے ہیں اور نہ سسٹم کو صدرنے کا موقع دیتے ہیں عمران خان اگر غلط طریقے سے اقتدار میں آئے تو انہیں نکالنے کا طریقہ غلط نہیں ہونا چاہیے اگر اپوزیشن کے پاس گنتی پوری نہیں تو وزیر آزم کے خلاف اتم اعتماد کی تحریک کو قومی اسمبلی میں لانے کا اعلان کیوں کیا؟ مجھے بتایا گیا کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو جو امیدیں وابستہ ہیں اس کے لیے ان کا بھروسہ آج بھی اپنے زورے بازو پر نہیں شہباز شریف مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری ان چند لوگوں میں شامل ہیں جن کو کھیل کی جزیات کے بارے میں آگاہی ہے لیکن وہ اس ممکنہ گریٹر گیم کے بارے میں لاعلم ہیں جو ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں کھیلی جاتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس گریٹر گیم کے لیے اپوزیشن استعمال ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ پی 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 اور پی ڈی ایم کو وہ حاصل نہ ہو جس کی وہ توقع لگائے بیٹھے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے کھیل کا حصہ بننے سے اگر وزیر آزم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سیاستدان استعمال ہو گئے زرداری صاحب نے تو چلیں کھیل ہی کھیل میں زندگی گزار دی لیکن اگر میاں نواز شریف بھی عمران خان حکومت کے خاتمے کے لیے کسی مسلحت کے تحت کسی کھیل کے لیے دیار ہو گئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا دراصل ایسا نہیں ہے سیاستدانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت اور حکومتوں کو گرانے کی خواہش میں اس قدر فریسٹریشن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ سہاروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیں مجھے بتایا گیا کہ میاں شہباز شریف عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی حالیہ ملاقات میں اور پی ٹی آئی حکومت کے اتحادیوں سے رابطے کھیل کا حصہ ہیں اپوزیشن امید سے ہے کہ چاہے کاف لیک اور ایمکیو ایم نے کیسا ہی جواب ان کو ان رابطوں میں دیا جب وقت آئے گا تو اتحادی اپوزیشن کے ساتھ ہوں گے اس کے علاوہ حکمران جماعت کے کوئی پچیس تیس ایم این ایز بھی اپوزیشن کی جھولی میں ہوں گے جو پلان بنایا گیا اس کے مطابق فروری کا آخری یا مارچ کا پہلا ہفتہ بہت اہم ہوگا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو اصل کھیل ہے اس کے بارے میں اپوزیشن کے چند ہی لوگوں کو علم ہے کئی اہم اپوزیشن رہنماؤں کو بھی معلوم نہیں کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور یہ کہ کس چیز نے ایک دم شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو بہت فائل کر دیا کچھ ہی روز میں سب کی آپس میں اور حکومتی اتحادیوں سے بھی میٹنگز ہو گئیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نتیجہ اپوزیشن کی امیدوں کے مطابق نکلتا ہے یا وہ برے طریقے سے استعمال ہو جائے گی اور بعد میں ہاتھ ملتی رہ جائے گی نتیجہ ان کے حق میں آنے پر بھی جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا پھر بھی یہی سیاستدان استعمال ہوں گے اس لیے بہتر ہے اگر اپنے زور بازو پر عمران خان حکومت کو نہیں نکال سکتے تو پھر اگلے سال تک انتظار کریں اسی میں سیاست کی عزت ہے اور ایسے ہی بہتر روایات قائم ہو سکتی ہیں یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی